موسیقی عثمانیہ سلطنت کی بہت سارے دشمن تھے ان میں سے ایک تھا رومانیہ کے والاشیعہ کا راجہ ڈریکولا ڈریکولا ایک قرور تاناشاہ تھا جسے اتحاس کا سب سے خوفناک ختیارہ بھی کہا جاتا ہے ڈریکولا پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور بہت ساری فلمیں بھی بن چکی ہیں ان فلموں میں ڈریکولا کا خوب مہمہ مندن کیا گیا ہے کسی فلم میں اسے نائک تو کسی میں اسے کھل نائک بتایا گیا ہے پندرمی شتابدی میں رومانیہ کے والاشیعہ کے راجہ ڈریکول تھے جو کی ڈریکولا کے پتا تھے ڈریکول نے عثمانیہ سلطنت سے اپنی وفاداری درشانی کے لیے اپنے دو بیٹوں عثمانیہ سلطنت اور ردو کو عثمانیہ سلطنت کو سوپ دیا ایسا کرنا اس سمیں ایک ریواج اور سمجھوتا بھی تھا کچھ سمیں تک ان راشکوماروں کو ٹوکاٹ قلعے میں قید رکھا گیا اس سمیں ایسا کرنا سلطنت کی پرتی وفادار کرنے کی ایک منو ویگیا نکبر کریا سمجھی جاتی تھی کچھ سمیں بعد راشکوماروں کو عثمانیہ سلطنت کے راشکوماروں کے ساتھ شکشہ لینے کے لیے باہر بھیج دیا گیا جس میں محمد الفاتح بھی تھے جو بعد میں عثمانیہ سلطنت کے خلیفہ بنے عثمانی محل میں ڈریکولا کا پرشکشن اس سمیں کے بہترین استادوں نے کیا اتحاسکاروں کے انسار ایک سے ادھک یوروپیہ بھاشا وہ پہلے سے جانتا تھا اور اب وہ ترکی زبان کا بھی ماہر ہو گیا تھا اتحاس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے استادوں میں مشہور کرد دارشنک احمد گررانی بھی شامل تھے جن کو سلطنت کی اترادکاری کو پرشکشن کے دوران کوڑا مارنے کا عدکار تھا ڈریکولا کو ایک شہزادے کی طرح اچھ اس طریعے شکشا دی گئی اتحاسکار لکھتے ہیں کہ ڈریکولا ایک مشکل ودیارتی تھا سے اپنے گصے پر کابو نہیں رہتا تھا اور جس کارن اسے کئی بار کوڑے بھی مارے گئے اس کے ساتھ ڈریکولا کی شکل بھی اچھی نہیں تھی جبکہ اس کے اولٹ اس کا بھائر رادو نہ صرف ایک تیز ودیارتی تھا بلکہ اچھی شکل صورت کی وجہ سے اسے درباریوں اور مہر کی لڑکیوں سے خوب آکر سے بلتا تھا ڈریکولا کے پاس نہ تو شکل تھی نہ ہی کوئی خاص ٹیلنڈ تھا ڈریکولا کی اس سمیں دوری تھا یہ بھی رہی ہوگی کہ آج کی پیڑی کی طرح اس کے پاس بیسک ٹویلو یا سنیپ چیٹ جیسے فلٹر ایپ بھی نہیں تھے جسے وہ اپنی خراب شکل کو خوبصورت اور چارمنگ درشا سکے خیر ان دونوں بھائیوں کے ویبن کردار اور ان کے ساتھ لیے جانے والے الگ الگ سلوک نے ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ نفرت بڑھ دی اس کے دور گامی نتیجے نکلے دونوں بھائیوں نے یہاں تلوار بازی اور ید کے دوسرے گل سیکھے ڈریکولا کے بھائی رادو کو یہاں بہت اچھا لگا اور اس نے بعد میں اسلام اپنا لیا اور حافظ بن گیا کچھ سالوں بعد والا شیعہ پر پڑوسی راج نے حملہ کر دیا اور راجہ ولاد ڈریکول کی ہتھیا کر دی گئی سلطان نے ولاد ڈریکولا کو والا شیعہ کا راجہ بنا کر بھیجا کیونکہ اوٹومن سلطان کو لگتا تھا کہ ایک مسلم کو والا شیعہ کا راجہ نہیں بنایا جا سکتا اس کے لیے ڈریکولا کو بھیجا گیا ڈریکولا نے والا شیعہ کا راجہ بڑھنے کے بعد اپنے پتا کی موت کا بھیانک بدلہ لیا کہا جاتا ہے کہ ڈریکولا پڑوسی راج کے راجہ ڈان تھری کو یدھ میں ہرا کر اپنے محل لے گیا جہاں کئی دنوں تک انہیں ٹورچر کیا گیا اور انت میں ان کا سر کار دیا گیا اور اس کے کھون کو ایک کٹورے میں بھر کر اس میں برٹ ڈبو کر کھایا اور بچا کھون خود ڈریکولا پی گیا اسے اپنے پتا کی دھوکی کے بعد ہرتیا کی بات پتا تھی اس کے ساتھ ایسا نہ ہو اس لیے اسے جس جس پر شک ہوتا اسے محل میں دعوت پر پورے پریوار کے ساتھ بلایا جاتا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس پورے پریوار کو دوبارہ نہیں دیکھا جاتا تھا اتحاسکار لکھتے ہیں کہ وہ اس پورے پریوار کی جس میں عورتے بچے بوڑے سب شامل ہوتے ان کی بیرہمی سے ہتیا کر دیتا تھا اور ان کے کھون پی جاتا تھا اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے اس نے اونچی پہاڑی پر اپنا ایک قلعہ بنوایا تھا جہاں پر وہ اپنے دشمنوں کو بانس کے ڈنڈے پر گھوپ کر زندہ لٹکا دیتا تھا جس سے ان کی تڑپ تڑپ کر موت ہو جاتی تھی اور جب ان کا شریف سوک جاتا تو وہ پہاڑی سے نیچے فیک دیتا تھا تاکہ اس کے دشمنوں میں خوف پیدا ہو جائے یعظم کرتے ہوئے ڈریکولا کو بہت مزہ آتا تھا اب وہ کسی کی نہیں سنتا تھا اس نے اوٹومن سلطان کو ٹیکس دینے سے بھی منا کر دیا سلطان نے اس کے پاس دو دودھ بھیجے یہ کہنے کے لیے کہ وہ جزیہ ٹیکس عطا کرے جب وہ دودھ اس کے محل میں پہنچے تو اس نے دودھوں کو اپنے سر سے ٹوپی اتار کر اپنے پیروں میں رکھنے کے لیے کہا دودھوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تب ڈریکولا نے ان سبھی دودھوں کے ٹوپی کو ان کے سر پر ہی کیل سے ٹکوا دیا جسے ان سبھی دودھوں کی بہت ہی دردناک موت ہو گئی ڈریکولا نے دودھوں کی لاشوں کو اوٹومن سلطان کے پاس بھیجوا دیا اس کے بعد اوٹومن سلطان محمد الفاتح نے ڈریکولا کو پکڑنے کے لیے ایک سینہ بھیجی اس سینہ کی ڈریکولا کی سینہ سے بہت ہی خونی لڑائی ہوئی جس میں ڈریکولا نے لگ بک بیس ہزار سے زیادہ ترک اور بلگیریائی سینکوں کی بہت ہی بے رحمی صحت یا کر دی اس لڑائی میں ڈریکولا بچ کر بھاگ نکلا اور اپنی سینہ کو مضبوط کرنے لگا تب اوٹومن سلطان نے ایک دوسری سینہ بھیجی جس میں اس کا بھائی رات ہو بھی تھا ڈریکولا اور اوٹومن سینہ کی ایک اور لڑائی ہوئی جس میں ڈریکولا مارا گیا ڈریکولا کو جہاں ایک طرف قرور تاناشاہ کے روپ میں جانا جاتا ہے دوسری طرف ایک ایسا سمودائے بھی تھا جو ڈریکولا کو اپنا ہیرو مانتا تھا ڈریکولا اپنے چاہنے والوں کی پرتی کافی نرم سو بھاؤ رکھتا تھا اتحاسکاروں کے انسار کہا جاتا ہے کہ ڈریکولا کے دور میں بڑے لوگ پیسے دے کر سزا سے نہیں بچ سکتے تھے جیسا کہ پہلے ہوتا تھا اور اسی وجہ سے سن 1462 میں عثمانی حملی کے جواب میں کسانوں نے ڈریکولا کا ساتھ دیا اتحاس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کسانوں کی حالت کا پتا لگانے کے لیے راتوں کو بھیش پجل کا بھی نکلتا تھا ڈریکولا اپنے دشمنوں کو دردناک موت دینے کے لیے جانا جاتا ہے اتحاسکاروں کے انسار پندروی شتابدی کے آس پاس ڈریکولا نے بہت قتلے آم کیا ڈریکولا نے بچوں بوڑھے اور مہلاؤں کی بھی بڑی ہی بربرتہ پوروک ہتیا کر دی ڈریکولا کے مرنے پر رومانیا کے ایک بڑے ورک نے خوشی میں جشن منایا وہاں پر آج بھی ڈریکولا کی بھیانک کہانیاں پیڑی در پیڑی لوگوں تک پہنچ رہی ہیں یہ بات الگ ہے کہ اسے کچھ لوگ نائک تو کچھ اسے کھل نائک کہتے ہیں